اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوت العلم درجات صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الحبیب الكریم ان اللہ وملائکتہ یسلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ سیدنا ومولانا محمد پیران عظام علماء اہل سنت مفتیان زیوہ قار قابل صد احترام معزز حاضرین سامعین آج کا یہ عظیم الشان عرص مبارک کا روحانی اور نورانی اجتماع جس کے اندر بنگلہ دیش کے مقتدر علباء اور مشایخ موجود ہیں سٹیج علماء اور مشایخ کے انوار اور تجلیات سے چمک رہا ہے اور اس خوبصورت حسن و جمال کے اندر دنیا اسلام کی نامور شخصیت شیخ العالم علامہ پیر محمد علاہ الدین صاحب صدیقی سجادہ نشین آستانہ علیہ نیریہ شریف پوری بزم کے اندر اس طرح خوبصورتی سے نظر آ رہے ہیں جس طرح پھولوں میں گلاب کا پھول نظر آ رہا ہوتا ہے الحمدللہ اس عظیم شان سٹیج کے اندر ان علماء اور مشایخ کو اکٹھا ایک مقام پر دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ محبت والے ایک ہیں درد والے ایک ہیں اس کے اندر کسی ملک کو نہیں دیکھا جاتا علاقے کو نہیں دیکھا جاتا قوم کو نہیں دیکھا جاتا دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کا نبی بھی ایک ہے ان کا خدا بھی ایک ہے اور اس بنیادی محبت و نسبت و تعلق کی وجہ سے الحمدللہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ ہماری جان ہیں اور ہم آپ کی جان کھڑے نظر آ رہے ہیں الحمدللہ یہ محبت رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ سے نصیب ہوتی ہے اور یاد رکھیے مسلمان کی جان اور روح اور ایمان کیا ہے مغزِ قرآن روحِ ایمان جان دین حَسْتْ حُبِّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حضرت پیر عبداللطیف سلسلہ اور الحمدللہ وہ سلسلہ وہ آستانہ وہ شخصیت بڑی مقام اور مرتبے کی حامل ہوتی ہے جن کے اندر علمِ مصطفیٰ کی خوشبو آئے آج اس پرگرام کے اندر بالخصوص شیخ العالم حضرت علامہ پیر محمد علاہ الدین صاحب صدیقی کی تشریف آوری اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پیر عبداللطیف پھلتلی رحمت اللہ علیہ عشق والے بھی تھے اور علم والے بھی تھے اور یاد رکھیے علم وہی مقبول ہے جس علم کی اندر عشقِ مصطفیٰ ہو وگرنہ خالی علم والے تو بے شمار ہیں علمِ پڑھنے سے نہیں بنگتا ولی ارے جب تلک دل میں نہ ہو عشقِ نبی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور پیر شیخ العالم علامہ پیر محمد علاہ الدین صاحب صدیقی کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں آپ کی یونیورسٹی دیکھیں کالج دیکھیں گرد کالج دیکھیں بے شمار ادارے دیکھیں نور ٹی وی دیکھیں یہ تمام آپ کے منصوبے ہیں لیکن میں کہوں گا اس وقت ان منصوبوں کو نہ دیکھیں فقط اللہ کے ولی کا جہرہ دیکھیں اللہ کے ولی کا جہرہ یہ بتا کہوں سبحان اللہ پیر کامل سورت زلِ الٰہ یعنی دی دے پیر دی دے کبریا آپ کی صحت مبارک ٹھیک نہ تھی آپ صبح پیٹر برا سے بریٹ فورٹ گئے بریٹ فورٹ سے بس تھوڑی دیر پہلے پہنچے میں حیران تھا بیماری بھی ہے عمر بھی ہے سفر بھی ہے پر یہ آئیں گے کس طرح میں نے کہا حضور بہت تھکاوٹ بہت سفر کر کے آئے ہیں فرمایا نہیں میں ان کی محفل میں جا رہا ہوں جنہوں نے زندگی میں دین کے لیے بلا سفر کیا ہے پتہ چلا محبت والے محبت والوں کو جانتے ہیں علم والے علم والوں کو جانتے ہیں پروردگار عالم حضرت پیر عبداللطی پھلدلی رحمت اللہ کے درجات بلاند فرمائے آپ کے خاندان آپ کے خلفاء آپ کے مردین کے فیضان کو تا قیام قیامت جاری اور ساری رکھے اور حضور پیر صاحب کی بلا پیر علاو دین صدیقی صاحب جو محبت تقسیم فرمانے کے لیے تشریف لائے اللہ رب العزت آپ کا سایہ اہل سنت پر قائم اور دائم رکھے انشاءاللہ رزیز بہت جلدی حضور پیر صاحب کا علمی اور روحانی فیضان میں بھی حاصل کروں گا آپ حضرات بھی حاصل کریں گے آپ حضور پیر صاحب کا علمی اور روحانی فیضان